بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹیپس کے ساتھ میں ہم ریسٹرمی آج سے پانچ چھ دن پہلے میں نے ٹرکی کا ویزا پلائی کیا تھا اور الحمدللہ میرا ویزا آگے ہے اور صرف پانچ دن میں آیا ہے میں پہلے بھی ٹرکی جا چکا ہوں اب تیسری دفعہ میں نے ویزا پلائی کیا تھا تو میں آپ سے وہ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں ویسے تو میں نے کافی ساری ویڈیوز ٹرکی کے اوپر بنائی ہوئی ہیں تو یہ میں چھ دن پہلے گیا تھا اور وہاں پر کیا صورتحال تھی فیز کتنی تھی فارم فیلنگ کا طریقہ کار کیا تھا اور لیٹس کیا چینجنگ آئی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ایک تو آپ نے پانچ منٹ نکال کے اس ویڈیو کو انڈ تک کمپلیٹ ضرور دیکھنا ہے اور دوسرا آپ نے اسے لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کر دینا ہے اچھا جی میں گیا تھا لاہور میں جو اناٹال کی آفیس ہے جی روڈ کے اوپر ہے بہت اچھا سٹاف ہے جب میں نے لازٹ ٹائم ویزا پلائی کیا تھا تب تو ان کا جیری ویزا آفیس کے اندر ہی ہوتا تھا اور وہ بہت چھوٹا سا ہوتا تھا دیکن اب بہت بڑا جو آفیس ہے انہوں نے بنا لیا ہے جو ویزا پروسیسنگ جہاں پر کرتے ہیں سٹاف بھی بہت زیادہ اچھا ہے تو اوبرال میں اگر ان سے کہا بہیور کی بات کروں تو وہ بہت اچھا تھا چلے اب چلتے ہیں جی نیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں میں کہ سب سے پہلے تو وہاں پر جو رسیپشن پر لڑکا کھڑا ہوتا ہے وہ ہی آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ نے ٹوکن لینا ہے اور کون سے کانٹر پر جانا ہے جب آپ کانٹر پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں ڈاکومنٹس میں اگر کوئی کمی ہو تو وہیں پر آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہوتل بکنگ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کور لیٹر نہیں ہے اگر آپ کے پاس ائر لائن کی ٹکٹ نہیں ہے تو سارا کچھ آپ کو وہیں پر پروائیڈ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ جو اناتالیا ٹریول سرورس ہے وہ بھی آپ کو یہ ساری چیزیں پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن اس کی کاؤس جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے جو ویزا فیس ہے وہ اس وقت ہے ایٹی فور تھوزنڈ ایٹھ ہنڈڈ روپیز یعنی کہ چورہ سی ہزار آٹھ سو روپیہ ہے یہ ڈاکومنٹس کی لسٹ ہے میرے پاس جو ان کی اپ ڈیٹڈ ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے لے کر آنے ہیں اور کس طرح کے ہونے چاہیے تو میں یہ آپ سے سٹیپ بی سٹیپ شیئر کرتا ہوں اور پھر میں اینڈ پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ کو ویزا پلائی نہیں کرنا چاہیے نمبر ون پر جو انہوں نے لکھا ہوا وہ ہے ویزا اپلیکشن فارم تو یہ ویزا اپلیکشن فارم آپ خود فیل نہیں کرتے تو وہی اناتولی آفیس والے ہی آپ کے ویزا اپلیکشن فارم فیل کرتے ہیں جو وہ فیس لیتے ہیں ایٹی فور تھوزنڈ ایٹھ ہنڈڈ روپیز اس کے اندر ہی آپ کی ویزا اپلیکشن فارم کی فیل ہوتی ہے اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ جو فارم وہ وہاں پر دیتے ہیں جس کے آنسر آپ نے انگلیش میں دینی ہوتے ہیں وہ آپ نے کس طرح سے دینی ہے اگر آپ خود فیل نہیں کرتے تو پھر اس کا کیا حال ہے اچھا نمبر ٹو پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس پاسپورٹ ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور وہ اٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں تو ان کو یہاں پر لانے کی ضرورت نہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ آپ کے بچے بارہ سال سے چھوٹے ہیں تو پھر آپ نے وہاں پر نہیں لے کر جانا لیکن اگر بارہ سال سے بڑے ہیں تو پھر ان کو ویزا اپلیکشن سینٹر میں ان کو لانا لازمی ہے آپ نے اس کے اوپر نہیں رہنا اچھا جی نیکسٹ آپشن انہوں نے چھوٹے دیئے افیشل ڈاکومنٹ شوئنگ انکم سٹیٹس یعنی کہ آپ کی انکم کے کیا سٹیٹس ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ پروپر کمپنی کے این نو سی اس کے بعد اپنی سیڈری سلیپس اور لیو لیٹر ساتھ میں لے کر آئیں گے اور اگر آپ گورنمنٹ ایمپلائی ہیں گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں تو پھر آپ ایکس پاکستان لیوز اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ میں لے کر آئیں گے پیس لیپس وغیرہ تب ہی وہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسپٹ کریں گے ایک چیز یاد رکھیں اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی کمی ہے یا آپ کے پاس فوٹو کاپیز نہیں ہے تو وہاں پر وہ تقریباً ٹوانٹی فائیو روپیز چارج کرتے ہیں یا فیفٹی روپیز چارج کرتے ہیں آپ کے ایک فوٹو کاپی کے لیے اور اگر آپ کو کوئی پرینٹ لینا پر جائے جیسا کہ میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا تو اس کے پاس انٹین کا پرینٹ نہیں تھا تو انہوں نے خود اسے انٹین کا پرینٹ اپنے کمپیوٹر سے نکال کے دیا اور اس کے لیے انہوں نے فائیو ہنڈر روپی چارج کیے تھے تو یہ چیزیں اگر آپ ساتھ لے کر جائیں تو آپ کی پیسے جہاں وہ بچ سکتے ہیں اچھا جی امپلائیمنٹ لیٹر کے بعد پھر آگیا ہے جی اپنا آپ کا ایف آر سی ایف آر سی بہت ضروری ہے آپ کا ویزا سبمیٹ نہیں کرتے اچھا جی نیکسٹ آجاتا ہے جی کور لیٹر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دو تین پیج کا ہم لکھ کر لکھ جا سکتے تھے لیکن اب جو ہے وہ صرف اور صرف ہاف پیج کے اوپر یہ ایک پیج کے اوپر میکسیمم جو ہے وہ اے فور سائز جو پیپر ہوتا ہے وہاں پر کور لیٹر لکھ کر جائیں گے اور اگر وہ سمجھیں کہ یہاں پر آپ نے کچھ مس کیا ہے مزید لکھنے والا رہتا ہے تو وہ آپ سے وہیں پر پینسل کے ساتھ ہاتھ میں لکھو آ لیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے سائن لے لیتے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹبل ہوتا ہے میں نے ان سے یہ چیز پوچھی تھی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا ہمیں امبیسی والا آتھارٹی دی ہوئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مزید کوئی لائن لکھوانی ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ وہ لکھ کے تو ہم وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں نیکس آ جاتا ہے پھر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو کہ سب سے ضروری ہے اور بینک سٹیٹمنٹ اگر تو آپ کے پاس اپنے فانڈ مجود ہیں تو ویل اینڈ گوڈ لیکن اگر آپ کو کوئی اور سپورٹ کر رہا ہے تو پھر اس کا بھی ایک ساتھ میں ایک تھوٹی لیٹر چاہیے ہوگا جس کے اندر اس نے بتایا ہوگا کہ وہ آپ کو فیننیشلی طور پر آپ کے سٹریپ کے لیے مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے پھر یہ آپ کے ویزا گرانٹ ہونے کے چانسز ہیں بینک مینٹیننس لیٹر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ کیوں ضروری ہے تو دیکھیں ان کی ریکوئرمنٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے وہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ آپ کا اس بینک میں اکاؤنٹ ہے اتنی دیر سے یہ اکاؤنٹ جب وہ رن کر رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد نیکس درو ہے وہ ہے پروف آف اکمونڈیشن کے آپ جہاں پر جا رہے ہیں آپ کی ہوتل کی بوکنگ بہت ضروری ہے اگر آپ ہوتل کی بوکنگ خود بنا کر لے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ ان سے لیتے ہیں تو آپ سے دو ہزار روپے اس کے کاؤسٹ کریں گے آپ کو ہوتل کی بوکنگ دینے کے لیے ائر لائن کی ٹکٹ خالی ریزرویشن بوکنگ ان کی چاہیے ہوتی ہے وہ بھی اب خلصات لے کر جائیں اگر آپ نہیں لے کر جائیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو وہ دو ہزار روپے ایکسٹر چارج کریں گے اچھا نیکس آ جاتی ہے پھر ٹریول ہیلتھ انشورنس پہلے یہ ہوتا تھا دو ہزار تیک سٹارٹ میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہم خود ٹریول ہیلتھ انشورنس باہر سے لے کر جاتے تھے جو کہ سستی تھی تقریباً پندرہ سو دو ہزار میں مل جاتی تھی لیکن اب وہ آپ کو یا جو آپ کی فیس آپ پی کرتے ہیں چون ہزار آٹھ سو روپے اس کے اندر تقریباً جو پندرہ ہزار چار سو روپے کی آپ کی ٹریول کی انشورنس ہوتی ہے اور باقی ویزا پروسیسنگ اور دوسری اخراجات ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ٹریول انشورنس ہیلتھ انشورنس وہیں پر پروائیڈ کی جائے اچھا جی اگر جو گورنمنٹ فیسر ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا وہ اپنا این نو سی اور ایکس پاکستان لیو جو ہیں وہ ساتھ میں لے کر جائیں گے اگر آپ کا کوئی ایسا کوئی جاننے والا ہے جس کے پاس کوئی پہلے سٹیکر ویزا ہے یا پھر ای ویزا آپ اس کے ساتھ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ویزا بھی ساتھ لگانا لازمی ہے پھر ہی آپ جو ہے وہ اپنا ویزا سمٹ کرا سکتے ہیں اس کے بعد اگر نیکسٹ آپشن یہ لکھی ہے کہ اگر آپ کا پرانا پاسپورٹ گم گیا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایک پولیس رپورٹ ساتھ لگانا لازمی ہے اس کے بغیر آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سمٹ نہیں کی جائے گی اور ایک اور چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے دو یا تین پاسپورٹ ہیں تو وہ سارے ساتھ ملے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کے فسٹ پیج کی ایک فوٹو کپی ساتھ میں لے کے جائیں گی کیونکہ جب آپ وہاں پر لے کے جائیں گے وہ بھی آپ کو واپس کر دیں گے ان کو صرف آپ کے پرانے پاسپورٹ کی فوٹو کپیز چاہیے ہوتی ہیں اور جو ان کے پر ویزاز لگی ہوتے ہیں یا سٹیمز لگی ہوتی ہیں ان کی فوٹو کپیز چاہیے ہوتی ہیں بس یہی ڈاکومنٹ سے نیسیسیری جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے کور لیٹر کے حوالے سے میں نے اپڈیٹ دے دی اور جو میں نے یہ پوچھا ہے سوال یہ ہے انگلیش میں کیا اگر آپ فرس ٹیم پہلی دفعہ ترکی جا رہے ہیں ٹرکی جا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کا جواب یس یا نو میں نہیں دینا آپ نے اس کا مکمل جواب دینا ہے یس ایم گوئنگ فرس ٹیم تو اس طرح سے اس کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے جس طرح بھی کوئیسٹنز ہوتے ہیں اور وہاں پر اس کے اندر بھی آپ کی ٹریول ہسٹری پوچھ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک لیدہ فارم اس کے اندر وہ دیتے ہیں فیل کرنے کے لیے جو آپ نے ہاتھ سے بتانا ہوتا ہے کہ کون کون سی کنٹری کی آپ کی ٹریول ہسٹری ہے اس کے علاوہ ان کوئسٹنز میں یہ کوئسٹنز بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ترکی کے علاوہ کسی اور کنٹری میں جانا ہے تو وہ بھی بتائیں تو اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور کنٹری کا پلان ہے جیسے کہ میں دو تین کنٹری میں جا رہا تھا تو میں نے اپنی وہ دونوں تینوں کنٹری سے اس کے اندر منشن کی کہ میں ترکی کے بعد فلان فلان کنٹری جا رہا ہوں اور یہی چیز آپ کی جو ٹکٹ ہو اس کے اندر بھی منشن ہو کہ آپ نے یہاں سے آگے نیکس دیسٹنیشن کونسی ہوگی اور واپسی آپ پاکستان میں آئیں گے ہوتل کی بوکنگ جو ہے وہ آپ نے صرف ترکی کی حد تک دینی ہے وہ دوسری جو کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور میں نے بات کی تھی کہ کن لوگوں کو ویزا پلائی کر نہیں کرنا چاہیے نمبر وان تو ان لوگوں کو بلکل ابھی ترکی کا ویزا پلائی نہیں کرنا چاہیے جن کا پاسورٹ بلکل فریش ہے اور ان کے پاس یہ سارے کمپلیٹ ڈاکومنٹس نہیں ہیں جو میں نے اس لسٹ کے اندر آپ لوگوں کو بتائے نمبر ٹو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چار پانچ لاکھ بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ترکی کا ویزا پلائی کرے آپ کو مل جائے گا تو تب بھی آپ نے ان کا ویزا پلائی نہیں کرنا ایک چیز اور کا میں اضافہ کرتا جاؤں کہ اگر آپ کو کوئی چیزیں سمجھ میں نہ آئیں آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ فارم کیسے فیل کریں گے یا ہمیں وہاں پر پتہ نہیں چلے گا تو آپ کسی کو ہیلپ کے لیے کیونکہ میں نے ایک فیملی کے بھی وہاں پر ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے جن کے پہلے نہیں ہو رہے تھے ان کو کوئی مشکل پیش آ رہی تھی وہ سیال کور سے واپس آئے تھے تو پھر ان کے میں نے ان کے ساتھ جا کر لاہور میں ان کی ساری فائلیں جو تھی وہ سمیشن کروا دی تھی تو یہ تھا لیٹس طریقہ کار ترکی ویزا پلائی کرنے کا میرا خیال ہے کہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے کوئی سمیشن ایسا سوال یا کوئیسٹن نہیں بچا کہ آپ کو ترکی کا ویزا کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور میرا رسپونج جو تھا وہ فائیو ڈیز میں آگیا تھا یعنی کہ پانچ میں دن ہی مجھے میسج آگیا تھا کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو بڑی سپیڈ سے پرسیلسنگ ٹائم چال رہا ہے کیونکہ رش بہت کم ہے اچھا موقع ہے آپ ترکی جانا چاہتے ہیں تو ضرور ان کا ویزا اپلائی کریں ٹورسٹ ویزے پہ جائیں اور اپنا ویزا ختم ان سے پہلے واپس آجیں مجھے اپنی دعو میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کال ایک اور مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ